وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے آج صدر مملکت کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز بھیجے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کا کل الویدائی اجلاس ہوگا نگرہ وزیراعظم کے معاملے پر وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر کی آج ہونے والی ملاقات کل تک ملتبی ہو گئی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی مسروفیت کے باعث آج ملاقات نہیں ہوگی ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور راجہ ریاض کی جانب سے تین تین نام دیے جائیں گے کل ہونے والی ملاقات کے بعد حتمی نام کا اعلان کیا جائے گا دوسرے جانب نگران سیٹ اپ کی تشکیل اور وزارتوں کی تقسیم کی حوالے سے اتحادیوں کا جوڑ توڑ عروج پر ہے نگران حکومت میں وزارتوں کے لیے اتحادیوں نے اپنے نام دے دیئے وفاقی بزراء نے انتخابات میں تاخیر کا امکان ظاہر کر دیا وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا کہ دو ہزار تئیس الیکشن کا سال نہیں نگران وزیر آزم کے نام کا فیصلہ آج رات دس بجے تک ہو جائے گا ہلکا بندیاں ہوئیں تو فروری یا مارچ کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے جبکہ وزیر دفاع خاجہ آصف کا کہنا ہے کہ نومبر میں انتخابات ہو جائیں گے مخصوص حالات میں الیکشن کمیشن ایک سے دو مہینے کے لیے الیکشن کرانے میں تاخیر کر سکتا ہے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سولہ ماہ میں مجھ پر جتنی تنقید کی گئی کبھی اس کا گلہ نہیں کیا وزیر آزم نے پاکستان کوڈ ڈیجیٹل رپوزیٹری آف فیڈرل لاز موبائل ایپ اور ویب سائٹ کا اجرا کر دیا اسلام آباد میں صحافیوں میں ہیلتھ کارٹ تقسیم کرنے کی تقریف شکتاب میں وزیر آزم نے کہا کہ تنقید اگر حقائق کے بنیاد پر مبنی ہو تو سپیشل برانچ کے ریپورٹ سے زیادہ مفید ہوتی ہے درست تنقید سے مدد ملتی ہے اور حقائق کے برقس تنقید سے بگاڑ ہوتا ہے مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے بری خبر دسمبر تک بجلی مرحلہ بار مہنگی ہوتی رہے گی وزارت خزانہ ذراعہ کے مطابق آئی ایم ایف کی شرط پر روہ مالی سال بجلی سارفین سے سات سو اکیس ارب اضافی وصول کیا جائیں گے ستمبر تک سیماہی ایڈجسمنٹ کی مدد میں بجلی ایک روپے پچیس پیسے فی یونٹ مہنگی ہوگی ستمبر سے دسمبر تک فیول ایڈجسمنٹ کی مدد میں چار روپے سینتیس پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی ہوگی جس سے ایک سو بائیس ارب روپے موصول ہوں گے جبکہ سالانہ ری بیسنگ کی مدد میں پانچ روپے پچھتر پیسے بجلی مہنگی کرنے سے پانچ سو ساٹھ ارب موصول ہوں گے توشہ خانہ کیس فیصلے کے خلاف عمران خان کی سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں سماعت کے لیے منظور ہو گئیں درخواستوں کے نمبر الارٹ سماعت کل ہوگی سیورمنٹ پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چار اگست کا فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے عمران خان کی اٹک جیل میں حراست کو غیر قانونی قرار دینے سے متعلق درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے ریمارکس میں کہا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جیلوں کی رولز میں جو سہولت دی گئی ہے عدالت وہی آرڈر کرے گی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں درخواست دائر کر دی گئی بیریسٹر علیز تاہیر نے چیف جسٹس آمیر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں درخواست دائر کی جس میں مس کنڈکٹ کے متعدد الزامات آئید کیے گئے ہیں درخواست کی کاپی چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کو بھی ارسال کی گئی ہے شاہ محمود قریشی نے اداروں سے ملک کے لیے سوچنے کی درخواست کر دی چیرمن کو جن حالات میں رکھا گیا ہے وہ اچھے نہیں ہیں پارٹیس چیرمن وہی ہیں اور رہیں گے شاہ محمود قریشی کی ایٹی سی لاہور پیشی پر میڈیا سکفتگو پی ٹی آئی کے وائس چیرمن نے کہا کہ تمام اداروں سے درخواست ہے کہ ملک کا سوچیں عصد عمر ابھی بھی پارٹی میں ہیں اور ان کے تجربے سے مستفید ہو رہے ہیں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اگر پروڈکشن آرڈر ہوتے ہیں تو چیرمن پیش ہوں گے نگران حکومت کے حوالے سے ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا عمران خان کو سزا سنانے والے جج ہمائیوں دلاور کے نام پر جالی فیس بک پوسٹ کے معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آگئی ایف آئی اے نے چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل نعیم حیدر پنجو تھا کے خلاف انکواری کا آغاز کر دیا ایف آئی اے کی جانب سے چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل نعیم حیدر کو نوٹس جاری سائبر کرائیم ونگ کے سامنے آج پیش ہونے کی ہدایت نوٹس میں کہا گیا کہ ایف آئی اے کے سامنے پیش نہ ہونے پر یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہیں نوٹس پر عمل درامت نہ کرنے پر قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے گی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ اور ان کے اہل خانہ نے تحائف توشہ خانہ میں جمع کرا دیے رانہ سناؤلہ کو دورہ عراق میں قیمتی تحائف ملے تھے جمع کرا گئے تحائف میں پانچ قیمتی پستال اور ایک موبائل شامل ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ یہ تحائف عراقی وزیر داخلہ نے جذبہ خیر سگالی کے طور پر دیے تھے تحائف ملک و قوم کی امانت ہیں جنہیں قومی خزانے میں جمع کرا دیا ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز شدید مندی ہنڈرڈ انڈیکس اٹالیس ہزار کی حد بھی کھو بیٹھا انڈیکس چار سو سے زائد پوائنٹس کی کمی کے بعد سنتالیس ہزار نو سو کی سطح پر آ گیا دوسری جانب انٹر بینک میں آج ڈالر ریٹ بھی بڑھنے لگا انٹر بینک میں ڈالر ستاون پیسے مہنگا ہو کر دو سو اٹھاسی روپے کا ہو گیا پاکستان شاہنز نے دورہ آسٹریلیا میں اپنے پہلے ونڈے میچ میں پاپوہ نیگنی کو دو سو چوبیس رنز سے شکست دے دی پاکستان شاہنز نے مقررہ پچاس آورز میں آٹھ وکٹوں پر تین سو تئیس رنز بنائے جواب میں پاپوہ نیگنی کی ٹیم بائیس آورز میں صرف ننانوے رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ازان عویس اور عرفات منحاس نے نصف سنچریاں سکور کی فیصل اکرم نے پانچ وکٹیں حاصل کی پاکستان شاہنز کل آسٹریلیا کے دورے کا دوسرا اور آخری ونڈے میچ کھیلے گی